شیئرمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کی جانب سے انکشاف کیا گیا ہے کہ چند اتحادی جماعتیں الیکشن سے بھاگ رہی ہیں انہوں نے کہا کہ الیکشن سے بھاگنے والوں کو بھاگنے دیں پیپلز پارٹی الیکشن لڑے گی ایسا ہی انہوں نے کہا کہ اتحادی الیکشن سے ڈر رہے ہیں اگر آپ دروگے تو مروگے عوام کی طاقت سے پی ٹی آئی کا مقابلہ کریں گے بلاول بھٹو سندھ کے دورے پر نکل پڑے بھدین کے بعد حیدر آباد میں پڑا اڑا لیا حیدر آباد میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے بلاول بھٹو نے اتحادی جماعتوں کو نشانے پر لیے رکھا کہا ہمارے چند اتحادی الیکشن سے بھاگ رہے ہیں انہیں بھاگنے دیں کیونکہ جب آپ الیکشن نہیں لڑتے تو آپ کی سیٹ کوئی اور لے جاتا ہے میں اپنا تمام اتحادی جماعتوں سے یہی بات کرتا رہا کہ اگر آپ ٹڑوں گے آپ مروں گے اور افسوس کی بات ہے ہمارے باقی سیاسی جو اتحادی تھے وہ اٹھ گئے ہیں وہ خوف زیادہ ہے وہ با الیکشن سے بھاگتے ہیں وہ بلدیاتی الیکشن سے بھاگتے ہیں اب شاید جنرل الیکشن سے بھاگ نہ چاہتے ہیں بلاول بھٹو مدہدہ پر بھی سیاسی تیر برساتے رہے کہا ایمکو ایم کو بلدیاتی الیکشن لڑنے کا کہا لیکن وہ نہیں مانے ان سے بھیک مانگتا رہا اپنی جگہ پی ٹی آئی کو نہ دو صرف پاؤں پکڑنے کی قصر رہ گئی تھی سیاست میں کہا جاتا ہے کہ آپ ڈھٹتے ہو تو آپ مرتے ہو ان کا پاؤں نہیں فکرا مگر میں نے باقی جو بھی مجھ سے ہو سکا بھی ایک مانگتا رہا لرو لرو بلدیاتی الیکشن سابق حلیفوں کے بعد بلاول بھٹو بڑے سیاسی حریف کا ذکر کرنا نہ بھولے کہا ایک نالائق اور سیلیکٹڈ کو آپ کے تعاون سے نکالا نا اہل ہونے والا پاکستان کا دشمن تھا بلاول بھٹو سینیٹر مولا بخش چانڈیو کے گھر بھی گئے اور ان سے ان کے بھائی رندان علی چانڈیو اور کمسن پوتی محبہ زینب کے انتخال پر اظہار تازیت کیا